سب بندے کتنوں ہوں گے اللہ نے سارا خالی پر دیتا ہے سفیار گئے نا اللہ دی رحمت اللہ یہ جتنے ہیں سب کا آنا قبول فرمائے میرا ایک دوستی ہو دا کیس ساڑھے ستارہ سال ہوگے چل رہے ہیں ایک میرا تبلیغی دوستے تبلیغی جماعتا تو او جناب کہنے دا میرا بطالی سال ہوگے کیس چلتا بھی تو میں کہا جیڑے جاج نے تیرا بطالی سال کیس سنے آئے او جناب کیس سن کے ریٹیر بھی ہوگیا ہونا ہے جناب کیس سن کے ریٹیر بھی ہوگیا ہونا ہے تو تیرا کیس سنے ہی مکا جناب مکنے ہوں دینے رات تو رات ہی فیصلے ہو جاندے انہاں بھی ہوتے بڑی بڑی دال تو نہیں ہزی یہ کال بھی کریے سار دے تو انہیں دانت لگ دیئے تی دو دال دان سدا دے کے جیل کا اگرہ جو تھے ویسر کاری بار کھانا تو ویسر کاری کھانے آئے پہ آئی نہیں جاندے بولو سمتی آئی جاندے ساتھے پاکستان دا حال ہو گیا ہے کہ لنگڑے کھڑن کھڑی تے تھتھے گاؤن ہیر گنجے کھڑن بینہ بھی کھڑن چیر تے انہیں ویکھڑن فلما تے تھتھے گاؤن ہیر آج چنین تسی ویکھلو لگن لنگڑے کھڑیاں کھڑن دے انہیں گنجے چیر کھڑن دے انہیں انہیں فلما ویکھن دے انہیں دیکھلو تسی جو پش ہو رہا سارا ٹبری انہیں انہیں دا کھڑا ہو گیا ہے جنہیں تسی بیٹھے نبی پاکستان دے انساب دے سیاسی طریقہ آپ نے فرمایا جا جو گستے جو فیصلہ نہ کرے آپ نے فرمایا ایسی جیدے تے دجی پالٹی اتراز کر دوے وہ جا جنہوں فیصلہ نہیں سننا چاہی دا اے شریعت دے فیصلے نہیں ساڑھے ملک دے اندر جناب جی انساب امیرہ واسطے رہ گیا گیا گریب ساڑھے اگریب تاڑھے جنہیں بندے بچ بیٹھے میرے سمیت ساڑھے ایک پرچہ دے نا نکا جیا دے نا نوصلہ نا نکندہ چاپکے چلو اندر دولو چلو اور بچہ جیل پتن میں جانا ہے لانڈی جیل چل جانا ہے دور کول لہ پل جانا ہے تے تگڑیاں تے انیاں فیرانے نیازی صاحب تے نواز شریف تے زرداری تے مشرف تے تجھیاں تجھیاں تے نانی میں بہت لینے کے دے بیچ بھی تو بیٹھے ہونے بولو یہ بھی بڑا سیاپا ہے ارے بیچ بیٹھے ہوں دے نا ساڑھے واسطے جسوسی کرنے لی انہوں ساڑھی ہیں جسوسیاں ہوں دیانے دونہ دی جسوسیاں کوئی نہیں کر دے چیڑے دن آپ پائی پائی پرچے رہے گا استیاری پھر دے نے انہوں پھر دے ہی بولو کہ ڈیرہ پھڑے جائے شیری مزاری واسطے رات ہی تاہتا لگ جا دیئے تقریب روڑ جاندے میں بھی بھی سال وکیلہ نے افیسیں نہیں دیتی ہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں چھوڑو ان لوگوں کو ان کی خاطر لڑنا چھوڑ دو بس اپنے مفاد کے لیے نہیں صرف اپنی نماز سے بھی کر لو اپنے بچیاں ستا کر لو جہے تسی آنکھوں نے بھی ساتھا ملک ستا جہے اے ڈا وڈا چوتھے جنہیں کیڑی نو کبھو ہوں تھے ہنگی کسی آئے چکنے مگر لگ گئے جبھی دے آ رہے ہیں ہون ملک ستا جو دے ہون ملک ستا جوں تے چون پنجھا سالہ دا تو مر سام کے بھی بات چکنے میں نے موقع نہیں دیتا بولو موقع نہیں دیتا جنہیں بیٹھے جو میں لپس کا مانگا مانتا جا بھی اللہ راضی ہو گئی ایک آسمان تے بھی عدالتے ہو دے بھی تو یہ جواب دینا پینا جنہیں بیٹھے جو لپس سننوال آئی ناصر مدلی سچیاں تے کھرییاں تے سنیاں دلان کردائی اور گارتا بھی کسے تو نہیں سچا جا کہاں پانپڑ مجدہ چھو تھا کہاں کچھ نہیں بانتا ہر قیامت نو کہاں گا ضرور کہ مولا میں حاک دا اعلان کر دینا سا ہوں حاک والے انہوں تکلیفہ بھر پڑیاں آن دیاں نے انہوں تنکیاں بھی پڑیاں دیاں نے جنہیں بھی کھڑیاں پہن دیاں نے اور میں جملہ کہاں گا مسلمان بھائیو حضرت ایمان میں عالی مقام میں اپنے بچوں کے لیے یہ واقعہ شروع کیا تھا اپنے بھرگوں کے لیے کہ اللہ کے لیے کمھنی والے مبھوکے چکی دار بانگے مانا آتے گارے والے یہ عزت افضائی کا شکریہ میرے چاند تینکیو ناشا اللہ جا تیری ساتھ ساری عمر دن چھوٹا گوشت کھوائے میں دھوائی دے سکتا نہیں تنو پتہ غریب جوائیوں نے سسا آلو گوپی کھواندیاں نے ملائی گوٹی شوارما برگر باربی کیوں جو میں شاپر پر ایجان گئے ہومے میں عزت باتی جائے جلو ہاتھ کھالی ہو گئے بولو پیسن جو تجھوی بھی لے یہ سندھی عجرب جو آپ نے پہنائی ہے یہ عزت افضائی ہے جاں جاں کی صاحب ہیں اللہ آپ کی بھی محبت قبول فرمائے اور ماشاءاللہ چادرہ دو ہی ہیں ایک میری ایک بیغم دی اللہ عمر میں برکل فرمائے مازا آپ دے کاجل والے محبوب ماننے والوں میں سندھی بھائیوں کو سلور کرتا ہوں آپ میرے چاند نہیں محبت کرتے ہیں اور بھائی رزوان میرا بہت پیارا دوست ہے اور میں اپنے چاند نکیہ یار میں ترکل صرف ریسٹ کرنا ہے تو تو آج بھی جلسہ رکل ہے یہ راتی میں نے مسیح سے لے جاندہ سی کہا ہوتے تغریر کریے میں کہے یار میں تیرے کو ریسٹ کرنا مازتے آئے ہیں پھیندہ نہیں کر انہیں ایک جلسہ تے کرنا ہی پیانا ہے تو میں کہا ٹھیک ہے میں جلسہ کر آنگا میں کچھ جاتی تھوڑا جڑا فل بینچ نہیں بنا سکتا بھی میں بھی بندیال تھوڑا بھولو بھی میں تغریر ہی کرنی ہے میں ہتے دی شروع ہو جانا میں ہتے دی شروع ہو جانا انہیں اٹھا گیا تنہیں چوڑ لیں انہیں پٹھے ہی کھانے بھی اکھے نیسے ہوتے مولویاں تغریر ہی کرنی ہے میں نے جتے کبھوں میں ہوتے شروع ہو جانگا تاڑھے چھے کو کہہ کے بکھائے ہیں میں نے بندیال تھوڑا نہیں میں نے پتا ہوں میں نے ہی کہے تمہارتا دے گئے نہیں میں نے جتے انہیں تمہارتا لاب دیا میں نے ہی لاب دیا پر میں نے انشاء اللہ کا سچی کرنی ہے کھری کرنی ہے سیدھی کرنی ہے کہ ایس ملت دے وچ جہ تانہیں ساتھ لاب جائے ایٹا وٹا چھو اٹھے جو میں کیری رکوہ ہوتے ہاں جی ایتھے نیلہ بنائن صاحب ایتھے مسجد بنائن واسطے تانوں پندرہ میک میں آپ کو سین کرونے پہنے سیلما بنائن لی تانوں ضرورتی کوئی لگ مسجد بنائن لاب کو ایتھے نوازی بیٹھے نے جہ تانوین نو سی چھتی لاب جے میرا نام کھا دیا اس ملت میں دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داخ سے اس گھر کو آگلہ کی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کیا بھی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل و نکاح مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ایک دو دن گزریں یہ فاطمہ جناح کی برسی کس نے تذکرہ کی ہے ہمارے جیسے کوئی ساندھ پڑا موش قوم ہے تو دکھاؤ دنیا میں فاطمہ جناح نے شادی مکرائی ساری زندگی پاکستان بنانے میں گزار دی قائدیہ محمد علی جناح یہ کراچی میں تفن ہے ساری زندگی پاکستان بنانے کے لئے لگا دی ہم کتنی عزت کرتے ہیں اس کے مزار کے پاس ساری سیاسی پارٹیاں جل سے کر کے لڑکیاں نچاتی ہیں اس کی روپ بھی تکلیف پچھاتی ہیں اور تمہیں بانی پاکستان کی گراؤنڈی ملتی ہے یہ ساری حرام کھوریاں کرنے کے لئے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ بانی پاکستان کا مزار ہے وہ کوئی عدد کی جگہ ہے احترام کی جگہ ہے جس نے ہمیں پاکستان بنا کر دیا ہم نے تو اس کی قبر کا بھی احترام نہیں کیا میرے کمری والے مبول کا قرمان سننے والے جتنے مسلمان بھائی آئے جئے لپس سنو میرا تیاننا امام تازہ و اللہ راضی ہوئے بچے نے کارچے ہمیت دیا کرو چھوٹے تو چھوٹا بچہ بھی ہوئے ہمیت دیا کرو جوائی چھوٹا ہوئے ہمیت دیا کرو تکڑا ہوئے ہمیت دیا کرو بیٹی گریب ہوئے ہمیت دیا کرو ہمیر ہوئے ہمیت دیا کرو لپس سنے آجے میرے کمری والے مبول نے فرمایا ہو میرا بیٹا ہمیر نظر نیام دا ہو کہندے یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ